برحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا نحبان نحایت رحم والا ہے تو پیارے بچوں ہم حضرت حدیجات القبرہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں جو کہ ام المومنین ہیں مومنوں کی مائے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن جیب میں بھی آیت نازل کی کہ نبی کی بیویاں مومنوں کی مائے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ شروع کی تو قفار مکہ نے اسلام کی مخالفت میں کوئی قصر تھا نہ رکھی یعنی ہر طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قدم قدم پر بہت سی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا آپ کی راہوں میں کانٹے بچھائے جاتے تھے ان مشکل حالات میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درختوں کے پتے اور جڑے کھائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب دوسرے لوگ میری بات ماننے کو تیار نہ تھے اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے میرے سچے ہونے کی تصدیق کی اور اسلام قبول کیا جب میرا کوئی مددگار نہ تھا اس وقت انہوں نے میرا ساتھ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تین سال تک شیب عبی طالب میں محصور رہا شیب عبی طالب یہ گھاٹی کا نام تھا اور محصور محاصرہ کیے ہوئے بائیکارٹ کر دیا تھا پورے قریش نے وہاں سے واپسی کے کچھ عرصہ بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مکہ موسمہ میں انتقال ہو گیا اور آپ جنت مولا میں دفن ہوئی جنت مولا قبرستان کا نام ہے جب انہیں قبر مبارک میں اتارا جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قبر پر اترے اور اپنے ہاتھ سے اس کام کو انجام دیا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی وفات پر بہت دکھ ہوا چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے وفات کے سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے عربی میں عام سال کے لیے استعمال ہوتا ہے تو پیارے بچوں میں اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے لیے جو ہے وہ نمونہ حضرت خدیجہ تلکبرہ کو بنانا چاہیے ان کی سادکی ان کی شرافت ان کی صداقت اور ہر خوشی اور غم میں شریک رہنے والی زوجہ کی حیثیت سے ہر مسلمان کی خاتون کے لیے اس میں ہدایت ہے سبق کے مطابق سوالات کے مقصر جوابات دیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے لقب طاہرہ کے کیا ماہنی ہیں پیارے بچوں ویڈیو یہاں پر سٹاپ کریں اس کا جواب خود سے لکھیں لقب کہتے ہیں کسی کا صفاتی نام کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ بہت مقدس تھی پاک تھی تو اسی وجہ سے آپ طاہرہ کے لقب سے مشہور ہوئیں دوسرا سوال ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے وفات کے سال کو کیا کہتے ہیں تو ویڈیو یہاں پر سٹاپ کریں تو یہ ہم نے ابھی کہانی میں پڑھا کہ نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر موقع پر انہوں نے مدد کی تو نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا اگلا سوال ہے وہی کے نزول کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کن الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ویڈیو یہاں پر سٹاپ کریں ایک آپ نے کہا کہ آپ جو ہیں غریب نواز اور یتیم پرور ہیں یعنی غریبوں کی مدد کرتے ہیں یتیموں کو پالتے ہیں صداقت اور امانت آپ کا شعارہ ہے طریقہ ہے آپ فقیروں اور مسکینوں کی مدد فرماتے ہیں اور مہمان نواز ہیں اور حق و انصاف سے کام لیتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ ہرگز نہیں چھوڑے گا اگلا سوال ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کتنے سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیب عبی طالب میں رہی تو شیب عبی طالب آپ کو بتایا گھرٹی کا نام تھا جہاں پر آپ کو سارے خاندان کو رہنا پڑا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تین سال تک شیب عبی طالب میں محصور رہا محصرہ کون تھے اگلا سوال ہے ویڈیو یہاں پہ سٹاک کریں اور سوچیں محصرہ جو ہے جب حضرت خدیجہ اپنا مارے تجارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا تو محصرہ آپ کے ایک علام کا نام تھا اس کو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیج دیا حضرت محصرہ ایک علام تھے اب ان مدجل زہل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں تو جملوں میں استعمال کرنے سے پہلے آپ کو ان کے معنی پتا ہونے چاہیے مقدس پاک پاک کیزہ بزرگ اور پارسہ کو کہتے ہیں صداقت سچا تصدیق سچا ہونے کی تائید کرنے والا کوش خبری اچھی خبر تو قرار مجید مقدس کتاب ہے اور ہمیں اسے پڑھنا چاہیے اس میں لکھا کیا ہے صداقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شعار ہے اور ہمیں بھی سچائی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے آس علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والی پہلی خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوش خبری دی تو جو اللہ اور اس کے نبی پر امان لیتا ہے اس کے لیے جنت کی خوش خبری ہے مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پور کریں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ڈیش کے لقب سے مشہور تھی تو ہمیں پتا ہے کہ آپ کا صفاتی نام طاہرہ تھا تو جو صفاتی نام ہوتا ہے اس کو طاہرہ لقب کہتے ہیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی ڈیش کا محاصرہ تین سال تک رہا ہم نے ابھی دیکھا تھا کہ شیب عبی طالب کو ایک گھاٹی کا نام ہے جس کا محاصرہ تین سال تک رہا تو یہاں پہ آئے گا شیب عبی طالب حضرت عبی طالب کی گھاٹی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ڈیش میں دفن ہوئی ہم نے دیکھا کہ وہ مکہ میں ایک عبرستانہ جس کو جنت مولا کہتے ہیں تو حضرت خدیجہ فوت ہونے کے بعد جنت مولا میں دفن ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے وفات کے سال کو ڈیش کہتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غموں کے پہاڑ ٹوپڑے تھے اس لیے آپ نے حضرت خدیجہ کے وفات کے سال کو آمن بلن کا نام دیا دوست جملوں پر اور دوسر جملوں پر ٹک کا نشان لگائیں اور غلط پر کروس کا نشان لگائیں تو ہمیں پتا ہے کہ پہلے دو جملے صحیح ہیں اور دوسرے دو جملے غلط ہیں ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں پیارے بچوں اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں